ورک انرجی پار کی اس نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ کلیجن کے بارے میں پڑھیں گے تو بیسکلی کلیجن کیا ہوتا اور کتنے ٹائپ کی کلیجن ہوتی ہے اس ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں پڑھنے والے ہیں تو اگر میں کلیجن کی بات کروں کلیجن تب ہوتی ہے جب دو باڈیز جو ہوتی ہوں وہ ایکچلی میں کلائڈ کرتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور ایک دوسرے کے پاتھ کو دیوییٹ کرتی ہیں تو It occurs when two body actually collides اور one body deviates the path of other اگر میں collision کی types کی بات کروں تو میرے پاس جو collision ہے وہ two types کی ہوتی ہے جو first type ہے میرے پاس collision کی وہ ہے elastic collision اور جو second type ہے میرے پاس collision کی وہ ہے inelastic collision تو elastic collision اور inelastic collision کو ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں الاسٹک کولیجن کی اگر میں الاسٹک کولیجن کی بات کروں تو الاسٹک کولیجن کے کیس میں کیا ہوتا نا کی جو بھی ہمارا سسٹم ہے اس کی شروعات کی اور جو بعد کی کائنیٹک انرجی ہے وہ کنزرڈ رہتی ہے کہنے کا مطلب کیا ہے سسٹم کی جو بھی کائنیٹک انرجی انیشلی ہوگی اس کی فائنل کائنیٹک انرجی بھی اتنی ہی ہوگی تو ایکچلی میں جو یہ الاسٹک کولیجن ہے یہ ہمیں ریگولر دیکھنے کو نہیں ملتی ہیں یہ جو الاسٹک کولیجن ہے وہ اگزسٹ کرتی ہیں سب اٹومک لیول پہ جیسے ہم نے نائند کلاس میں بڑا تھا ریدر فورڈز فرس کیٹرنگ ایکسپیرمنٹ تو وہ ایکچلی میں ایک اگزامپل بول سکتے ہیں ہم الاسٹک کولیجن کا تو الاسٹک کولیجن کے بارے میں کچھ ایک امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہیں وہ نوٹ کرنے والے ہیں جو نوٹ وردی پوائنٹ ہیں وہ کون کون سے ہیں تو الاسٹک کولیجن سب سے پہلا ورنڈ میں نے جیسے بتایا نا جو کانیٹک انرجی ہوتی ہے سسٹم کی وہ کنزرڈ رہتی ہے انیشل کانیٹک انرجی ہمیشہ فائنل کانیٹک انرجی کے ایکل ہوتی ہے نا تو ہم جو پہلا کنکلوجن اس سے نکال سکتے ہیں کہ جو ٹوٹل کانیٹک انرجی ہوتی ہے نا سسٹم کی وہ کنزرڈ رہتی ہے جو دوسری چیز ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونے چاہے کہ جو ٹوٹل لینئر مومنٹم ہے ہمارے سسٹم کا وہ بھی کنزرڈ رہے گا جو ٹوٹل انرجی ہوگی ہمارے سسٹم کی وہ بھی کنزرڈ رہے گی اور جتنی بھی فورسز ریسپونسیبل ہوتی ہیں الاسٹک کولیجن کے لیے وہ ساری کی ساری کنزرویٹی فورسز ہوتی ہیں یعنی کہ وہ انیشل اور فائنل پوزیشن پر ڈیپینڈ کریں گی سٹیٹ پر ڈیپینڈ کریں گی وہ پاتھ فالوڈ پر ڈیپینڈ نہیں کریں گی نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں ان الاسٹک کولیجن کی تو اگر میں ان الاسٹک کولیجن کی بات کروں یہ ایسی کولیجن ہے جس کے کیس میں جس کیس میں جو کائنیٹک انرجی ہوتی ہے ہمارے سسٹم کی وہ کنزروڈ نہیں رہتی جو کائنیٹک انرجی ہوگی وہ کنزروڈ نہیں ہوگی یہ ریل لائف کولیجنز آتی ہیں ہمارے پاس جو بھی ہم روز مر رہا کی زندگی میں کولیجنز دیکھتے ہیں وہ اب اگر ہم ان الاسٹک کولیجن کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو ہم لوگ پرفیکٹلی ان الاسٹک کولیجن کے بارے میں پڑھتے ہیں تو بیسیکلی پرفیکٹلی ان الاسٹک کولیجن کیا ہوتی ہے سپوز کرو دو باڈیز ہیں ہمارے پاس نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ کولائیڈ کی لیکن کولائیڈ کرنے کے بعد وہ اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ کونٹیکٹ میں ہی رہی کولیجن کے بارے میں پڑھیں گے آگے کوفیشنٹ آف ریسٹیٹیوشن کی ویلیو جو ہوتی ہے اس کیس میں زیرو ہوتی ہے کیونکہ relative velocity of separation وہ تو الگ ہی نہیں نا ہو رہے تو relative velocity of separation جو ہوگی وہ زیرو ہوگی اس کے اگزامپل ہیں ہمارے پاس جیسے ہم دیوار پہ کیچڑ فینکے یا بولٹ جو ہے کسی بلوک پہ فائر کریں تو وہ اس کے اندر گھوز جائے گی نا اس کے اندر embedded ہو جائے گی تو وہ بیسیکلی ہمارے پاس پرفیکٹلی ان الاسٹک کولیجن ہوتی ہیں تو یہ کچھ ایک ریل لائف کولیجن کے اگزامپل تھے اگر میں ان الاسٹک کولیجن کی بات کروں نا تو ان الاسٹک کولیجن کے بارے میں جو coefficient of restitution اس کی ایک اور information ہے جو coefficient of restitution ہے وہ 0 یا 0 سے بڑا ہوتا ہے اور 1 یا پھر 1 سے چھوٹا ہوتا ہے ان الاسٹک کولیجن کے لئے تو اس بات کا ہم نے دھیان رکھنا ہے اب coefficient of restitution کو detail میں بڑھتے ہیں اس کے بعد تو اگر میں coefficient of restitution کی بات کروں یہ ratio ہے ہمارے پاس relative velocity of separation upon relative velocity of approach کی پھر سے بتا رہا ہوں میں یہ ratio ہے ہمارے پاس relative velocity of separation to relative velocity of approach تو coefficient of restitution جو ہے وہ identify کرنے میں help کرتا ہے کہ ہمارے پاس کولیجن جو ہے وہ elastic ہے یا پھر ان الاسٹک کولیجن ہے اگر ہمارے پاس جو کولیجن ہوگی وہ elastic ہوگی تو coefficient of restitution کی value 1 ہوتی ہے ان الاسٹک کے case میں جو ہمارے پاس coefficient of restitution ہوتا ہے اس کی value 0 ہوتی ہے تو اس کا جو formula بنے گا basically ہمارے پاس وہ کیا بنے گا coefficient of restitution is equal to relative velocity of separation upon relative velocity of approach تو یہ دونوں کی دونوں relative velocities ہیں تو اس کو ایک example لے کے ہم لوگ solve کرتے ہیں suppose کرو میرے پاس دو masses ہیں m1 اور m2 تو شروعات میں m1 کی velocity beginning velocity جو تھی initial velocity وہ تھی u2 اب collision ہونے کے لئے u1 بڑی ہونی چاہیے نا ہمارے پاس u2 سے تو collision کے بعد کیا ہوا ہماری جو m1 body تھی اس کی جو final velocity ہوگی وہ v1 ہوگی اور m2 کی جو final velocity تھی وہ v2 ہوگی اور v2 جو ہے وہ زیادہ ہے بڑی ہے v1 سے separation کے لئے تو collision کے لئے u1 بڑی ہونی چاہیے separation کے لئے v2 بڑی ہونی چاہیے تو coefficient of restitution کیا ہو جائے گا میرے پاس v2 minus v1 upon u1 minus u2 نا کیونکہ relative velocity of separation کیا v2 minus v1 relative velocity of approach کیا u1 minus u2 greater میں سے less v2 minus کر رہا ہوں elastic collision کے لئے e کی value 1 ہے inelastic کے لئے e کی value 0 ہے جو آنے والی next ویڈیو ہوگی اس میں ہم elastic collision in one dimension کو detail میں پڑیں گے